خوش آمدید کہیں گے ہمارے حقیم عشان عزیز صاحب کو جی سلام علیکم والیک مسئلہ کیسے آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر آپ خیریت سے ہیں گلدار جی الحمدللہ تو آج کا ٹاپک کیا ہے آج کا ٹاپک ہے جن کا یورین کنٹرول نہیں ہوتا بچے جیسے پانچ سال سات سال آٹھ سال کے بچے ہوتے ہیں وہ بستر پہ یورین کر دیتے ہیں بیٹ ویٹنگ میں آتی ہے اور عام خواتین میں مردوں میں ان سے بھی یورین کنٹرول نہیں ہوتا جیسے یورین آتا ہے فوری جا کے کہتے ہیں یار کنٹرول نہیں ہو رہا اور باہر باہر آ رہا ہے باہر 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 آ رہا ہے صحیح بات تو یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بنا کر دکھائیں گے انشاءاللہ آج کے دونوں موضوع انشاءاللہ بہت زبردست ہیں تو اس لیے ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کو جب یورین آ رہا ہوتا ہے وہ روک جاتے ہیں کہتے ہیں میں تھوڑی زبردست کروں یا میں فلان کام کر لوں پھر کر لوں گا یا میں فلان جگہ جا رہا ہوں ہو کے آگے کر لوں گا تو اس چیز کا بہت احتیاط کیجئے جب بھی یورین ہے فوری جا کے کر لینا چاہیے اسے روکنا نیچے ورنہ بعد میں اس طرح مسانہ کمزور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جیسے ہی یورین کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم لیں گے صرف تین چیزیں ٹھیک ہے جی مغز قدو تل سفد کینم گون کندر یہ ہم لیں گے پچاس پچاس گرام تین چیزیں جیسے یہ مغز قدو ہے Kaan یہ ہم نے لیا پچاس گرام ٹھیک ہے آپ ان کو ثابت ایک ہی مشین میں ڈال کے بھی پاورڈر بنا سکتے ہیں یہ ہے تل سفد جی ٹھیک ہے یہ اس کا پاورڈر لیا ہمیں.. یہ بھی ہم نے پچاس گرام لیا اور گون کندر ٹھیک ہے ہاں بلکل صحیح ہے یہ بھی ہم نے لیا پچاس گرام ٹھیک ان کو ملا کے ایسے سفوف بنا لیں پاوڈر بنا لیں اور اس کی آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام دن میں دو بار اور جیسے ساتھ آٹھ سال کے بچے ہیں ان کو صرف آدھی چمچ ایک ٹیم پانی کے ساتھ دے دیں آدھی چمچ سے زیادہ نہ دیں تو انشاءاللہ تالہ یہ جو بول بستری ہے بیڈ ویٹنگ ہے یہ انشاءاللہ آستے آستے دور ہو جائے گی کھانے کے بعد لے لیں کھانے کے بعد آدھی چاہ والی چمچ ہافٹی سپون لینی ہے کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد آدھا جائے گا چمچہ دو ٹائم بچوں کو ایک ٹیم دیتے ہیں بڑوں کو دو ٹیم دیتے ہیں آدھی چمچ چلوا آدھی چمچ شام آپ دیکھئے گا فرق پہلے ہی دو دن میں ہو جائے گا اور یہ کچھ دن یوز کرنے جب ٹھیک ہو جائے تو بند کر دی بہت آسان ریمیڈی ہے مغز قدو، دل سفید اور گوند کندر یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے لیں پچاس پچاس گرام پنساری کی دکان پر مل جائیں گے کسی بھی پنسار شاپ پر مل جائیں گے اور دوسرا یہ کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہے آپ خود کوشش مت کیجئے پاورڈر بنانے کی ایک تو وہاں سے پنساری کی دکان سے لے لیں اور اس کو صاف کروا کر اور اس کا پاورڈر وہ ہی بنا کر آپ کو دے دیں گے ان کے پاس مشینیں بہت اچھی والی ہوتی ہیں آپ اپنی مشین کو استعمال کریں گے جو چھوٹی مشینیں ہوتی ہیں وہ خراب بھی ہو جاتی ہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ اس کو آپ وہیں سے بنوا لیں وہیں سے بنوا لیں آپ کو بنا کر دے دیں کہ انشاءاللہ استعمال کیجئے گا بہت اچھا ریزلٹ بھی ملے گا آپ کو اور اتنا ایکسپینسیب بھی نہیں ہے نہیں نہیں مہنگی چیز بھی نہیں آپ کو سو روپیاں کے اندر ساری چیزیں مل جائیں گے بلکل حرام سے مل جائیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بچوں کو خاص طور پر جو ہے نا پرابلم ہوتی ہے رات میں گرمی کا سیزن ہو یا سردی کا سیزن ہو اس کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے یہ سال بارہ مہینے کی پرابلم ہے بہت کالیں آتی ہیں نا لوگوں کی یہ کتنے دن کا کورس اگر کر لیں زیادہ پندرہ دن استعمال کریں بہت ہے یہ اور بڑھوں کے لئے بھی بڑھوں کے لئے بھی مہینہ یا پندرہ دن صبح شام یوز کرائیں گے کوئی بھی چیز ہوگی جب استعمال شروع کریں گے اس کا فرق آپ کو پہلے اٹھالیس گھنٹوں میں آ جائے پھر اس کے بعد آپ خود مطمئن ہو جائیں گے آگے بھی اس سے اتنے دن یعنی جب ٹھیک ہوگے آپ کہ مطمئن ہوگے میں ٹھیک ہوں آپ چھوڑ دیجئے آپ کہہ رہے تھے کہ گون کندر کا کوئی وہ بھی ملتا ہے ماجون بھی ہوتا ہے جی جی اس کا ماجون بھی بنا ہوا ملے گا آپ کو کسی بھی اچھی برانڈ کا آپ لے لیں ماجون کندر کے نام سے ماجون کندر کے نام سے ملے گا تو وہ شگر پیشنٹ استعمال نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ شگر پیشنٹ لے سکتا ہے اسی لئے ہم نے اس کو اس طرح بنا دی ماغذے قدو تل سفید اور گون کندر یہ ڈیابیٹک پیشنٹ بھی لے سکتا ہے صبح شام دیکھیں ایک یورین کا بار بار آنا ایک تو پروسٹیٹ گلینڈز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جو عدود بڑھ جاتے ہیں تو وہ ایک ایج میں ہوتا ہے یعنی چالیس پہ انتالیس سال کے بعد ہو جاتا ہے اس میں یورین کنٹرول نہیں ہوتا فوری بھاگتے ہیں اور رات کو بھی جیسی بیٹ پہ لیٹتے ہیں یورین آ جاتا ہے فوری جاتے ہیں پھر بجاتے ہیں ٹانگوں میں سے دم ختم ہو جاتا ہے ایسی حالت ہو جاتی ہے تو وہ ہے پروسٹیٹ گلینڈز کا مسئلہ وہ اس کے لئے آپ نے لینا ہے بہو پھلی بوٹی اور گوکھرو بوٹی یہ دو چیزیں ثابت لینی ہے گوکھرو اور بہو پھلی بوٹی دونوں ایک ایک چمچ ایک لس پانی میں بگو دیں رات پر پڑھا رہے صبح نہار پھر چھان کے پی لیں انشاءاللہ یہ پروسٹیٹ گلینڈز کے لئے بھی بہتر ہے اور ساتھ میں جن کو بار بار یوٹی آئی ہو جاتا ہے یہ ان کے لئے بہت بہتر ہے یہ یوریٹرک انفیکشن کو بھی دور کرتے ہیں چھیک